اسلام علیکم آج کا واقعہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں ہے دوستو آپ کا ذکر قرآن شریف میں ارسل جنگہ آیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں دنیا میں جب بودھ پرستی کا زور ہو گیا لوگ بودھوں کو مانتے اور خود ان کی پوجہ کرتے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد بھی بودھ بناتے تھے اور بودھوں کو خدا سمجھتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے وہاں دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بودھوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں وہاں حیران ہوئے کہ کس قدر بے وقوف ہیں یا سب لوگ کی ان بے جان موردیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بودھوں کو پوچھتے ہو یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان مگر وہاں جواب دیتے کی جو ہمارے بات داتا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں ایک روز ان لوگوں کے شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ لگا ہوا تھا یہاں سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے ہیں شہر سے چلے گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے ان کے پیچھے حضرت عبراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بودھ کھانے میں گئے اور وہاں کے سب بودھوں کو تو ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بودھ کو اور کلہاری جس سے سب بودھوں کو توڑا تھا وہاں اس بڑے بودھ کے کندے پر رکھ دی جس میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں لوگ جب باپس آئے اور انہیں بودھوں کی یہ اور انہوں نے بودھوں کی یہ حالت دیکھی کہ کسی کا اثر نہیں ہے تو کسی کا فیر نہیں ہے تو بہت غصہ ہوئے کی یہ حرکت کس نے کی ہے سب نے عبراہیم علیہ السلام پر الزام لگایا وہی بودھوں کو برا کہتے تھے اور میلے میں بھی نہیں گئے آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہاں بودھ کس نے توڑے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے وجہے اپنے خداوں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے وہاں خدا بتا دیں گے ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بول نہیں سکتے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداوں کو ان کی پوجہ کرتے ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو کل ہاری بڑے بودھ کے کندے پر رکھی ہے یہاں کام اسی کا معلوم ہوتا ہے اس سے پوچھو یہاں لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ سے شکایت کی تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بودھ پرستی سے منع کیا اور عرض کی کہ اے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو اس پر ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لئے چلا جا اپنے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں لیکن تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا دوستو پر آگے کیا ہوا وہاں کے واششاہ نمروت کو جو بہت ظالم اور بودھ پرست تھا ان سب بودھوں کا پتہ چلا کی آزار کا بیٹا عبراہیم لوگوں کو بودھوں کی پوجہ سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے تو اس نے ان کو اپنے دروار میں بلائے اور آپ سے جھگڑنے لگا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے نمروت نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا بھی سکتا ہوں اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا اور کہا کہ اب بتاؤ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہر سورت مصرک سے نکالتا ہے تو تم اسے مغرب سے نکال دو اس پر نمروت لا جواب ہو گیا اور حکم دیا کہ عبراہیم علیہ السلام کو جندہ جلا دیا جائے ایک بڑے سمیدان میں بہت ساری لکڑیاں اکھٹا کی گئیں جن میں آگ لگائی گئی جب آگ بہت بھڑک اٹھی اور اس کے شولے آسمان کی خبر لانے لگے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس میں پھیک دیا گیا مگر وہاں آگ خدا کے حکم سے تھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہ پہنچیں اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کہنے پر چلتے ہیں اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لئے آسانیا ہی آسانیا ہو جاتی ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لئے اس دنیا میں بھی مشکل ہی مشکل ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے